بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ کیسا ہے اس میں کئی سارے مسائل ہیں اور اگر قربانی کوئی کر رہا ہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اور جو قربانی کیا ہے آپ علیہ السلام کے نام سے اس قربانی کے جانور کا گوشت کیا ہوگا کیا مسئلہ پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ علیہ السلام کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے لہٰذا ایک بات بلکل کلیر ہے اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا چاہے ایام قربانی میں تو بلکل درست ہے جائز ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے ہاں بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ آ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے واجب ہے مثال کے طور پر کوئی بڑا جانور ہے مثال کے طور پر بھینس کے قربانی دے رہے ہیں بہت سارے حصے سات حصے ہیں اس میں ایک حصہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک حصے کا رکھنا ضروری ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے غلط مسئلہ سمجھ بیٹھے ہیں آپ علیہ السلام کے نام سے قربانی کرنا سواب کا کام ہے عالی درجے کی بات ہے بہت بڑی فضیلت ہے لیکن واجب اور فرض نہیں ہے کسی حصے میں آپ کا نام رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نہیں ہے اس مسئلے کو اس باریکی کو سمجھیں کیوں رکھتے ہیں اس لیے کہ سات حصے ہیں سات حصوں میں سے ایک حصہ اگر آپ علیہ السلام کے نام سے ہوگا تو وہ پوری قربانی ہر حصے پہ موقوف ہے تو آپ علیہ السلام کے نام سے قربانی ہو اور اللہ تعالیٰ اس قربانی کو رد کر دے قبول نہیں کرے ایسا ہو سکتا ہے ہو نہیں سکتا اس لیے اگر آپ اپنے قربانی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی بھی قربانی کرتے ہیں تو پھر آپ کی قربانی یقیناً قبول ہوگی ایسے بھی قبول ہوگی اگر آپ اخلاص سے کرتے ہیں تو اس باریکی کو سمجھئے گا ایک چیز اور ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی پہلا جو ہم پہلی قربانی کریں گے تو کیا آپ علیہ السلام کے نام سے کرنا ضروری ہے ورنہ ہماری قربانی نہیں ہوگی بھائی پہری قربانی دوسری قربانی شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے بس اگر آپ پہ قربانی واجب ہے تو آپ اپنے نام سے کریں گے اگر واجب نہیں ہے تو پھر آپ کسی کے بھی نام سے کر دیجئے اپنے رشتہ داروں کے نام سے کر دیجئے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر دیجئے کسی کے بھی نام سے کر سکتے ہیں یہ پہلی قربانی دوسری قربانی اس کا کوئی اعتبار نہیں ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں ایک سوال اس بارے میں یہ بھی ہے کہ اگر کئی آدمی مل کر ایک جانور خریدتے ہیں اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس کی قربانی دیتے ہیں کیا ایسا درست ہے دیکھئے اگر وہ واجب قربانی ادا کر رہے ہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ اس سے قربانی ان کی ادا ہی نہیں ہوگی جو واجب ہیں کیونکہ ایک ہی حصہ ہے اگر بڑا جانور لیے ہوئے ہیں کوئی حصہ لیتے ہیں اس میں سے ایک حصہ اگر رکھتے ہیں تو ایک الگ بات ہے لیکن جانور ایک ہے چھوٹا جانور بکرا بکری بھیڑ دنبا میڈھا یا اس میں چھوٹے جانور ہیں اس میں ایک حصہ ہے ایک ہی حصہ لیتے ہیں اس میں واجب بھی قربانی ادا کر رہے ہیں اور آ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی کر رہے ہیں اور کئی آدمی کر رہے ہیں تو کہاں سے واجب قربانی ادا ہوگی تو واجب قربانی کے لیے ایک حصہ مکمل لینا ضروری ہے جیسے بکرے میں ایک حصہ بکری میں ایک حصہ تو ایک حصہ مکمل ضروری کسی اور کو شریک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اسی طرح بڑے جانور میں سے ایک حصہ بھی ضروری ہے سات حصے ہیں بڑی جانور میں ایک حصہ آپ مکمل ایک حصہ ضروری ہے آپ کے لئے اگر اس ایک حصے میں دو آدمی شریک ہو جاتے ہیں تو پھر کسی کی بھی قربانی واجب قربانی نہیں ہوگی تو نفل ہو جائے گی ہاں یہ واجب قربانی کی بات تھی لیکن اگر نفل قربانی ہے واجب قربانی الگ سے کر رہے ہیں یا قربانی ان پہ واجب ہی نہیں ہے اب وہ اپنی خسی سے قربانی کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں کئی آدمی مل کر بھی ایک جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر سکتے ہیں یا بڑے جانور میں کئی آدمی مل کر ایک حصہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے کر سکتے ہیں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے رہی یہ بات جب آپ علیہ السلام کے نام سے ہم قربانی کریں گے اس کا گوشت کیا ہوگا اس کے گوشت کا وہی حکم ہے جو آپ کے قربانی کے گوشت کا ہے لہٰذا آپ خود کھا سکتے ہیں غریبوں کو دے سکتے ہیں مسکینوں کو دے سکتے ہیں کسی کو پکا کر کھلا سکتے ہیں امیروں کو دے سکتے ہیں غریبوں کو جو آپ کے گوشت کے ساتھ آپ کریں گے وہی حکم اس گوشت کا بھی ہے اس کے لئے الگ سے کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ جو گوشت ہے جو آپ علیہ السلام کے نام سے قربانی کیا گیا ہے جانور وہ گوشت کو آپ صدقہ کر دیں گے کہ آپ کھا نہیں سکتے ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھئے گا یہ میں نے پوری ڈیٹیلز جو ہے پورا مسئلہ آپ کے سامنے واضح طور پر رکھا ایک ایک جوز آپ کے سامنے رکھ دیا ہے یاد رکھئے اتنی ڈیٹیلز ایک ویڈیو میں بہت مشکل سے آپ کو ملے گی اسی لئے اس کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اتا کرے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں